بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں اور کچھ اشیوز کو بھی اب اٹھاتے ہیں جس طرح سندھ حکومت دو اشیوز پہلے تو ایک تھا اب دوسرا اشیو بھی آگیا ہے کہ پانی کے بعد اب جو موٹر ویز ہیں وہ وفاقی حکومت کے زمرے میں آتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اس سے قبل حیدر آباد اور کراچی موٹر وی بھی سندھ میں بنایا لیکن اب کیپی اور پنجاب میں کچھ موٹر ویز بن رہے ہیں اس پر سندھ حکومت کے بڑے تحفظات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں آپ کیوں نہیں بنا رہے اور سندھ کے ساتھ سوتیلہ سلوک کیوں اور یہی ہم نے پانی کے مسئلے پر بھی دیکھا کہ پانی سندھ کو نہیں دیا جارہا سندھ کے ساتھ وفاق کا سوتیلہ سلوک کیوں اس طرح کی جو شکایات اور پریس کانفرنس داگی جا رہی ہیں سندھ حکومت کی جانب سے اس پر وفاق کا کیسٹ ہے میں سب سے پہلے میں سرینہ محترمہ پانی پر بات کروں گا کہ پانی کے مسئلے پر سندھ حکومت ابھی تک سراپا احتجاج اور سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج چل رہا ہے ریلیاں نکالی جارہی ہیں کہ سندھ کو پانی دو سندھ کی جو نہرے ہیں ان میں پانی نہیں ہے تو کیوں ہے ایسا دیکھیں میں آپ کو ایک سیمپل چیز بتاتی ہوں کہ یہ لوگ نا وہ سیاست میں وہ علیہ حرب استعمال کرتا ہے جن کا ایونچلی کوئی امپاٹ نہیں ہوتا جو پرابلم ہے اس کے اوپر اب یہ سیمپل چلے میں فور ایگزامپل یہ بتاتی ہوں کہ بیراجز ہیں اس کے اوپر جو ہے مانیٹرنگ کے لیے پنجاب نے جو ٹیمز تھی وہ جو لوگ تھے جو اس کے لیے وہ اناؤنس کر دیئے سندھ میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب آپ سڑکوں پہ نہ دوڑیں آپ وہ کام کریں جو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ صرف سیاست کر رہے ہیں ورنہ وفاق کی نظر میں تمام صوبے برابر ہیں وہ کوئی بھی مسئلہ ہو اور ان کو پراریٹی جو دی جاتی ہے اس کی سنگینی کے بنیاد پر دی جاتی ہے تو صفاق کی طرف سے کوئی ایسا سوتیلہ سلوک نہیں ہے برابری کا سلوک ہے سب کے ساتھ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ پرابلمز کو سول بھی نہیں کرنا چاہتا ہے سندھ گورنمنٹ تاکہ ایشو کے اوپر سیاست یہ لوگ ایشو بے سیاست کرتے ہیں اور ایشو کو کریئٹ کرتے ہیں اگر سول بھی ہو رہی ہو اس پہ کوئی سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہا ہے ہم مضمت کریں جے آپ میں آپ کو بتا کیا مضمت کریں گے یہ سب جو ہے نا یہ اوپری چیزیں ہیں یہ کوئی سطح ہی بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں فور ایسا پل کراچی نے دیا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک ہے نا اور سندھ میں جو دیکھا جائے تو یہ مطبع ایک بڑا کلین سویٹ تھا ہمارا معاشر ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ہماری ڈیویلپمنٹ کے کام بن کر دیئے گٹر اُبلنے لگے چھوڑ دیا ویسی چھوڑا ہوا تھا مزید چھوڑ دیا سڑکے ٹوٹی پوٹی کتنی برا حال ہے اس وقت پورے اس کا ملیر کا حال دیکھ لیں جس کی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ پچھلے انیس سو ستر سے ٹھیک ہے سب سے برباد علاقہ وہ ہوا ہے اس وقت ٹھیک ہے ہر جگہ ٹوٹا پوٹا سڑکے ہیں آپ کو ملیں گی انفرسٹرکچر نہیں ملے گا انہوں نے سوتیلہ سلوک کیا بیسیکلی ووٹ دینے کے اوپر اسی وجہ سے تو پھر ہمارے پی ایم صاحب نے جو فنڈ ڈیویلپمنٹ فنڈ کو وہ کرا مختص کیا اور اس پر بے تہاشا کام ہو رہا ہے بے تہاشا کام ہو رہا ہے اور پراپر آڈٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ایک پروپر پورا کیلکولیشنز ہے اور عوام یو سی کے لیول سے جو پرابلمز اُبھر کے آتی ہیں اس کو پھر سوٹ کیا جاتا ہے ان ڈیویلپمنٹ فنڈ کے طرح کام ہی اب ہمارے دور میں ہوا ورنہ ان کے پاس تو سالہ سال حکومت رہی ہے یہ کرنا چاہتے تو کہیں سے کہیں پوچھا دیتے ہیں انہوں نے نا لیاری اور لڑکانا کو نا مدنی مہنجو پانچ ہزار قبل شاید زیادہ ترقی آفتہ تھے جو اس وقت کی قوم تھی انہوں نے تو اس سے بھی پیچھے لے گئے باتیں کہتے ہیں کہ ہم پیریس بنانے کی بات کر رہے ہیں اچھا ایک صوبے کا چیف ایڈزیکٹیو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ سوتھیلہ سلوک ہے وفاق کی طرف سے اور ہم اس کی مضمت کریں گے اگر ایک سی ایم کہہ رہا ہے تو کیا وفاق اپنا نمائندہ ہے اپنا وفود بھیج کے وہ شکایتیں دور تو کر سکتا ہے بیٹھنا چاہیے کہ شکایت کون سی جماعت جا زائر اسیم جو جی وہ جماعت ہے جو مران جماعت رہی ہے سندھ میں بلا تاتل ٹھیک ہے کتنی کرپشن ہے جو آپ ایڈوکیشن کے سیکٹر میں دیکھ لیں آپ کہ اتنا بجٹ ان کو ملتا تھا ہے اور سارا کا سارا جو ہے وہ غائب کہیں نہیں لگا گھوست پروجیکٹ تو یہی سی ایم تک کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں آپ پیسے خود لگائیں لیکن ہم سے مشورہ تو کریں جب انہیں پیسہ دیا دیکھیں اٹھاروی مشورہ نہیں اٹھاروی ترمیم کو ہتھیار کی طرح یوز کرتے ہیں تمام گروتھ والی چیزوں کو جو سندھ کی عوام کو آگے پہچا سکتی وہ ان کے خود کے مفاد میں نہیں ہے نا انہوں نے ڈبل حکومت کرنی ہوتی ہے بیسیکلی ایک تو گورمنٹ گورمنٹ ہوتی ہے دوسری یہ جو وہاں کے جو لوگ ان کو غلام بنا کے بھی رکھتے ہیں جو ایک وہ غلامانہ مطلب ایک وہ رکھا بھائے انہوں نے وہ کیسے تعلیم پہنچ گئی وہاں ہاتھ سے نکل جائیں گے ان کی صحت ان کی چیزوں سے کھیل کے گورمنٹ ہسپٹلز ہونے چاہیے دیکھیں ہمارا فلائی وہ تھا اتنا ان کو بجٹ ملتا رہا انہوں نے اس کو لگانا ہی نہیں تھا جب آپ دیکھیں ان کے تیخانوں میں جو ہیں آپ کو جو ہیں نوٹوں کی گھڑیاں ایسی اتنی ملیں گی کہ مشینیں لے جانی پڑتی ہیں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے سونی کی برکس ملیں گی اور بیرون ملک جو ہیں محلات کھڑے ہوئے میں ایسے تو نہیں ہوا بنا نا صرف سندھ بلکہ ظاہرے کے یہ نواز حکومت کا بھی یہی وطیرہ رہا تھا اس وقت تو یہ تھا بھئی تم ماں کھیل لو ہم یہاں کھیلیں کبھی تم آ جاؤ کبھی ہم آ جائیں یہ دو جو ایک وہ پارٹی نظریہ تھا نا اس کو توڑ کے جو ہے نا وہ ہب پاکستان تحریک انصاف نے نا دھجیاں بکھی رہی ہیں چلیں اگر سندھ حکومت آپ موٹر ویس کے جو بڑے پروجیکٹ آپ کے پی اور پنجاب میں آپ بنانے چاہ رہے ہیں آپ سندھ کو بھی دے دیں سندھ کے لوگ بھی آپ کے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ طریقہ کار آپ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کرتے ہیں ابھی کیا ہوا ہے بجٹ اتنا شاندار آیا ہے ماشاءاللہ کے جو سارا یہ جو ایک عام عوام عام عوام کے جو سوالات ہو رہے ہوتے تھے وہ دائریکٹ ان کو وہ کر رہا ہے اب انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ والی بات دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے بالکل اور یہ ہر چیزیں سب چیزیں جو جو چیزیں آپ وہ کر رہے ہیں وہ پائپ لائن میں بھی ہیں وہ آگے بھی جو آنے والا وقت ہے وہ لیکن دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو ہماری جو بلو پاورٹی لائن پا جو ہمارا طبقہ ہے نوجوان طبقہ جو ہے جو فرسٹریشن کے مسائل اب ان کو حل کیا جا رہا ہے ایک ایک گھر کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس میں سے جو ہے وہ ہنر نکال کر اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے آم صحت کار جو ہے اگلے سال تک تمام گھرانوں میں ہر گھرانے کو جو ہے اربن ایریاز کے ہر گھرانے کو قرضہ آسان قرضہ فرہام کیا جائے گا یہ بہت بڑی پلاننگ ہے لیٹس اپریشیئیٹ ابھی بجٹ آیا ہے اور انہوں نے یہ والی بات ابھی فیلال ہم کیوں نہ اس چیز کو چیریش کریں اور آپوزیشن نے بجٹ کو مسترد بھی کیا ہے آپ کو یہ بھی علم ہوگا وہ تو ان کی وہ اب تو عام اب مجھے لگتا ہے کہ ٹینیجر بچوں تک کو اگزیکلی پتائے کہ کتنا زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آہ پاکستان کی عوام کو جو ہے نا وہ فلا دی گئی ہے فلا ہی اداروں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکس میں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کو عرام سے جب آپ جب آپ اس کو تھوڑو سٹڈی کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے کہنا جینیس ٹیمز کا جو ہے نا یہ وہ ایک وہ ہے اور اس کی لیڈ جو ہے وہ ما شاء اللہ لیڈر ہمارے مران خان ہے جو یہ بات کرتے ہیں بیس سال کی ان کی سیاسی جدو جہد ہے اور ان کا تجربہ ہے تو ان سے عادت اور نیت نہ ان سے عادت نیت کسی کی صاف ہے نہ ان سے عادت تجربہ اس وقت اب کسی کا جو یہ بجٹ آئی نہ ہے اس چیز کا جس خورصورتی سے انہوں نے اور یہ دیکھیں نا آپ پناہ گائیں تھی وہ کریں احساس کا جو ایک پروگرام ہے وہ ایک موڈل پروگرام ہے مطلب لوگ پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس میں آپ کرپشن کا ایک روپیہ ہمارے دور میں جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی سولہ اٹھارہ سترہ گریڈ کے اگر خواتین کا پروگرام ہے تو کوئی اٹھارہ گریڈ کے خواتین پانچ پانچ سلوٹس اٹھا کے نا مستفید نہیں ہو رہی ہوگی یہ بلکل ڈائریکٹ جو ہے وہ بلزہ ہے جس کو کہتے ہیں وہ ہٹ ہوا ہے اور جو ڈائریکٹ جو جس کی ضرورت اس کو پہنچا ہے اچھا قائد حضر اختلاف شہباز شریف صاحب کو اب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسا شہباز صاحب کہیں گے اب ویسا ہوگا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پھر سے قربتیں اور محبتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ اب جو ہے عوام کے دل جو ہے نا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک بات ہو رہی تھی معاشی معاشرتی وہ سب جو ہے نا وہ جو انہوں نے انہوں نے غلط تاثر دیا ہوا تھا اور عوام کو جو غلط انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی وہ نہیں بتا رہے تھے کہ تیس سال ہم نے جو بربادی کی ہے وہ تین سال میں تو نہیں وہ ہو سکتی لیکن بات ہم ہمیشہ تمام ہم لوگ سب یہ بات کرتے کہ آپ ٹرم تو پوری ہو دے ٹرنیور تو پورا ہو نہ دے اب دیکھیں کہ کتنا دور رس جو ہے وہ پاکستان کی مستحقم آپ کو استحقام نظر آئے گا ان تمام کاموں میں جو کہ پی ٹی آئی گاہ وہ منتظر رہی ہے اسے قبل آپ کے ہی وزراء کی سٹیٹمنٹ تھی کہ نکمی اپوزیشن ہے اب اپوزیشن یگجا ہونے جا رہی ہے تیکھیں وہ پہلے بھی ہوئے تھے ابھی کیا مزاقی بنے نا ان کی ان کی کوئی آہ یگانگت یا وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک کرپشن ہے جو ایک ان کا جو ایک سیم موٹیو موٹیو ہے جو سے کہا جائے اکھٹے ہونے کا یا جو بھی ہے دور ہونے کا یا جو بھی ہے وہ رہا ہے ابھی پی ڈی ایم کی تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی مطلب ایک مزاق لگتا ہے بکیز وہ کس طریقے سے سب کے سامنے تماشا بنے ٹوٹے بکھرے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے آہ شو کاؤز نوٹسز نکال دیے مطلب یہ بات کر رہے ہیں ہم اور فضل الرحمن نے کہا کہ ایم میچور ہے پیپلز پارٹی کا وہ مولانا صاحب نے انہوں نے آہ پیپلز پارٹی بلاول زرداری اور عاصف زرداری سب کو پتا ہے کہ سٹیرنگ جو ہے وہ عاصف زرداری صاحب وہ کر رہے ہوتے آگے فرنٹ پہ بلاول زرداری مگر تینگ ہے کہ کتنے بھی کھٹے ہو جائے آکر نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے مقاصد ٹھیک نہیں ہے دیر پانی ہوتا وہ ساتھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مزاق ہے ایک جو ختم ہو جائے گا پھر پہلے کی طرح تو مجھ تو اس کے اوپر بات کرنا بھی وہ لگ رہا ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں بات کریں آپ کریں احساس پروگرام کی بات کریں آپ بات کریں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے گا پروگرام کی بات کریں آپ کے جو عم مزدور جو طبقہ ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھائے پروگرام کا وقت بھی انڈ کی طرف ہے آپ نے کہا کہ بھوکے کی بات کریں احساس کی بات کریں اس طرح کے پروگرام آپ عوامی پروجیکٹ لائے ہیں پیٹرول کی پرائیسز بھی آپ نے کوشش کیے کہ دیر پانی نہ بڑھیں ریلی اپریشیٹ مہنگائی مہنگائی ابھی بھی ہے مہنگائی ابھی بھی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں نے ایک پالیسی واضح نہیں کی کہ ہم نے یہ یہ کام کرنا ہے تو مہنگائی اور اشیاء خردنوش کی پرائیزز کم آئیں کم ہوں گی میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو بجٹ ہے نا بیسیکلی یہ جن دماغ اور جن لوگوں کا جو ایک وہ ہے یہ آؤٹکم ہے آپ یہ سوچیں کہ وہ اس چیز کے اوپر نہیں وہ کر رہے ہوں گے سمر اسی سال عوام کے پاس آئے گا انشاءاللہ تالہ دیکھیں میڈل مان میں نے شروع اس پروگرام کے شروع میں جو بات کی تھی میڈل مان جو بیجا رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی ٹیکس نیٹ میں بھی ان کا وہ نہیں ہو تو سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اپنے لیے چیلنج رکھا ہے اہداف آپ دیکھیں کیا مقرر کی ہیں ریونیو کلیکشن کے ٹھیک ہے کوشش سٹرانگلی یہ کی جا رہی ہے کہ ریونیو جو ہے اپنے لیے انہوں نے ایک وہ رکھا نا مطلب ایک حدف رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو ایک کچھی پرچی اور پکا وہ جو ہوتا ہے یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ چھوٹے سے وقتی فائدے کے لیے نا وہ طلب کریں وہ کہیں ہمیں پروپر اس کے وہ ملیں یعنی جو آپ کو رسید ہوتی ہے چیزوں کی ٹائم بہت کم ہے مقابلہ سخت ہے ابھی آپ کو لاکھوں گھر ڈیلیور کرنے ہیں لوگوں کو لاکھوں نوکنیاں بھی دینی ہیں ریلوے کے ٹریک آپ نے دیکھے کہ جب ٹرین حادثہ ہوا ایک ناکشگوار واقعہ ہوا گھوٹکی کے قریب تب بھی جو ڈی ایس سکھر تھے انہوں نے کہا کہ تئیس کلومیٹر سے بھی بڑا ٹریک جس کے لیے بہت بار بارہا بتایا گیا کہ اس ٹریک میں بہت جگہوں پر ایسے لوپولز ہیں کہ حادثات ہو سکتے ہیں نشاندہی بھی ہوتی ہے لیکن ہم جب جا کے ہمارے پولس کے نوجوان شہید ہوئے آپ لوگ بھی مرمت کے لیے تب جائیں گے جب ٹرین کے حادثے ہو جائیں گے اب آپ یہ بتائیں کہ آخری سال آپ کا ہے اس کے بعد لاسٹ یئر ہوگا اور وہ تیاری کا ہوگا آپ کا یہ آخری سال ہے اس سال میں یہ تمام چیزیں پوری ہوگی دیکھیں حادثہ جو ہوتا ہے نا وہ علاقہ دیکھ کے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تو یہ بات ہے حادثے کے پیچھے بہت سارے محرکات اگر سی ایم سندھ نہیں آئے آنا بھی ان کو بھی چاہیے تھا وزیراعظم کو بھی آنا چاہیے تھا لیکن صرف ریل ویمینسٹر آ جائے میں آپ کو جو بات بتائیں دیکھیں یہ والی ان چیزوں پر نا میں پھر وہی کہوں گی کہ دیکھیں سیاست وہ نہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے انسانیت سب سے پہلے ہونا چاہیے ہم نے یہ دیکھا رول موڈل کینیڈا کے وزیراعظم آپ کے سامنے ہیں کہ ایک فیملی کی جائے وہ کوہ پر وہ گئے انہوں نے ایوان میں بھی اس جیز کو اٹھایا اور معذرت بھی کہ ان فیملی سے اور اسلامفوبیا پر بھی مطلب بہت سارے قوانین انہوں نے سٹرونگ کیے مطلب خود وزیراعظم سب سے پہلے نظر آ رہے تھے ہمیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اولین فرض کس کا تھا سی ایم سندھ کا بھی تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مطلب اس کو وہ نہیں کیا گیا یہ کنسول نہیں کیا گیا اس معاملے کو یہ جا کے موجودگی ان کی کہیں سے کہیں تک نہیں تھی بھائی سندھ کے ووٹس وہ کس اس پر لیتے بیس پر ذمہ داری اٹھائیں ان چیزوں کی چاہے وہ یہ جو ابھی ہمارے جو یہ انٹیرئر کا واقعات ہیں جو law and order situation out of hand ہوئی وہ بھی ایک بہت مطلب وہ ہے کہ کتنے وہی بات ہے دیکھیں جس چیز میں خرد برد کی جاتی ہے نا اس کا انجام اس طرح ہوتا ہے کتنے فنچ تھے جو کہ forces کے نام پر جو تھے ان لوگ کو وہ ہوئے انہوں نے جہاں لگانے ہوتے وہاں لگاتے نہیں ہیں ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے چنکس لے جائیں تو وہ کمزور ہوتی جلے آتی ہے بہرحال ابھی جیسے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب پریس کونفرنسز تو کر لیتے اور ان کی تمام ٹیم لیکن جو جس ایریا کا زامن ہے نا وہ اس جگہ کہیں موجود نہیں ہوتا جو ریلوے کے تھے وہ وہاں پہنچے ٹھیک ہے ہم اگر اس کی بات کی جائے فاکی وہاں پہنچے انہوں نے کاروائیاں بھی چل رہی ہیں وہ بھی آزم سواتی صاحب منسٹر ریلوے وہ پہنچے جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا آزم سواتی صاحب کا ایک وہ تھا ظاہر ہی ان کا پوٹ فولیو وہ وہاں پر پہنچے جائے وقوع پر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم صاحب تو سندھ کا کون سندھ گوورمنٹ کا کونسا نمائندہ تھا تھیک ہے نا کیوں کیوں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جہاں جائیں گے اب ان کو اعوام کے پتھروں کا سامنا کرنا پڑے گا بی سیٹی ہم não سیکنڈلی جو میں آپ سے بات کرنا چاری تھی وہ یہ تھی کہ اللہ آن آردر ہو گیا تعلیم ہو گئی ہیلک ہو گئی اہم اس وقت سندھ میں بیٹھےر ہیں اب دیکھیں ڈیٹرویٹ ہو چکی ہے مطلب گل سر ہیں ادارے جو ہیں ان لوگ کے ہاتھے ہو اس کے بعد جب یہ پریس کانفرنس پہ صدا نہیں بلند کریں جو جس چیز کا ہیڈ ہے وہ اس چیز کا ذمہ داری ٹوٹا ہیلتھ والے بھی ان کے اپنی پھپی رشتہ دار وہ سب ٹھیک ہے نا اور ریزلٹ کیا ہے زیرو ٹھیک ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز کا حل ہم سب کو پتا ہے ایمبولنسز کے نام پر خود بردوئی نہیں ہیں انٹیریئر کی بات کر لیں تو مطلب ہر طریقے سے اور ایون جو شور مچاتے ہیں مہنگائی کا کہتے ہیں انہوں نے خود وہ کر کے تو زخیرہ اندوزی کر کے تو چھپائیں میں مطلب وہ کر دی ہیں اور اس طرح کہ جب ایمپیکٹس ہوں گے تو کیا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا مطلب ان کو خود نہ عوام ان پر ٹرسٹ کرے گی نہ وفا کی حکومت کر پائے گی عوام آپ پر کب ٹرسٹ کرے گی کہ آپ اسی سال مہنگائی کو کنٹرول کریں گے آخر میں کیا پیغام دیں گی آپ عوام کو کہ اسی سال آپ کو مطلب پرائیس کنٹرول ہوگی کہ ایک بیس ہزار جس کی سالوری ہے وہ بھی جب جائے گا تو اس کو سستی چیزیں ملیں گی اور اپنے وہ گھر کا راشن بھی لے لے گا گھر کا قرآن بھی دے دے گا بجلی کے بل بھی اس پر لورڈ نہیں ہوگا ان کو کیا پیغام دیں گی ہم لوگ اسی انہی لائنز پر کام کر رہے ہیں ہماری سب سے پہلے میں کہتی ہوں دس درجے پہ جو ہے عوام ہے پرائیورٹی پہ ترچی ہاتھ میں شامل ہے اور وہ عوام جو کہ پس رہی ہے بیسکلی وہ عالی جو طبقہ ہے جو ہمارے ہاں تعداد میں بھی زیادہ ہے ان کا پروپورشن زیادہ ہے دیکھیں طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرح یہ ایک دو رویا جو ہے نا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے جو ایک تو تعلیم کو نا عام کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے تاکہ طریقے پتا چلیں کہ کن طریقوں سے جو ہے نا وہ آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنے جو گورنمنٹ اور پاکستان کے لاؤ نے جو حقوق دی ہیں وہ پتا چلیں دوسرا یہ کہ دیکھیں پاکستانی مسنوعات کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے پاکستانی مسنوعات استعمال ہوں اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ برامدات گورنمنٹ تو یہی انہی لائنز پر کام کر رہی ہے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو اور امپورٹس کم ہوں تو چاہے وہ مشروبات ہوں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو ہمیں کٹ ڈاؤن کرٹیل کر کے ہمیں میڈ ان پاکستان جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے یہ تمام دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے جو آپ یہ جو ٹیکسس ختم ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں پر چھوٹ ملی ہے کتے کتے پرسنٹ کی تو کچھ سوچ کے ملی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے ایک تو ہے امپیکٹ دیکھیں ایک سطح پر ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کچھ بتایا اس میں سے ٹیک ٹائم کم ہے ایک امپیکٹ ہے جو تھوڑا سا آپ کو سیما ہی دیکھیں دیرپا نتائج ملیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بھی آپ لوگ اوڈیننس آپ لوگ نے پاس کیا جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی اور انہوں نے کچھ چیزوں پر حکومت وقت کو کچھ روشنی دلائی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ان کو حق دیں ہماری بھی یہی خواہش ہے لیکن اس کے لیے پیرامیٹر سیٹ کرنے تھے آپ نے آپ نے اوپوزیشن سے بھی مشورہ کرنا تھا let's suppose جو اوورسیز پاکستانی ووٹ کاس کرے گا وہ کس کونسیٹنسی میں ہوگا کیا ان کے لیے الگ نمائندے ہوں گے کوئی ایک روڈ میں آپ لوگوں نے نہیں دیا یہ تمام بلکل کیوں نہیں سیاسی جماعت ہیں الحمدللہ کیوں نہیں اس کے جو گاورمنٹ اس کے ظاہر ہے اس کے پیچھے جتے ہیں اوپوزیشن کے یہ خدشات آپ لوگ دو کریں نہیں بلکل ایک سسٹم ہے بلکل بگر آپ یہ دیکھ لیں کوئی بھی پوزیٹیف چیز کی جاری ہوتی تو اب بجٹ میں آپ ان لوگوں کا حال دیکھ لیں کہ جب اتنا بہترین بجٹ ہے بجائے اس کے کہ اپریشیئٹ کریں تنقید برائیت جب کوئی نکال نہیں پارے خامی تو شور شرابہ کر کے لیکن سچ حق بات جو ہے نا یا صحیح بات جو ہے وہ شور شرابے سے نہیں مدھم ہوتی بیسکلی عوام تک پہنچی گی پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے اور جب اس کا امپیکٹ جو نظر آئے گا تو وہ تو پھر اور سٹرونگ جو ہے روٹس کرے گا اسی طرح یہ معاملہ تھا اس میں مخالفت ہی یہ لوگ کر رہے تھے جیسے اوورسیز والوں کو جو وہ دینا تھا میں خود بھی ایک ٹائم پہ اوورسیز پاکستانی رہ چکہ کیوں تو بہت دل وہ کرتا تھا ہم لوگ آ جاتے تھے مگر بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈالنے بقاعدہ آتے تھے مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں آ پاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی پریولیجڈ ہے کیوں نہیں جو یہ بیس بیس پچیس پچیس سالوں سے جو حکومت تین تین دور لے کے بیٹھے ہیں ادوار کیوں نہیں انہوں نے سوچا اس سیکٹر کا جو کہ پاکستان کی ترقی میں ریمنٹنسز کے ذریعے بھی اور اپنی انویسمنٹس کے ذریعے بھی اور مختلف طریقے سے بہت زیادہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے اوورسیز ان کا ایک بڑا حصہ رہا ہے ہمارے ملک کو آگے کرنے میں اس کا نہیں سوچا گیا بلکل جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں اور جب بات نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں تو اس کا اس طرح کرتے ہیں جیسے ابھی بجٹ کے اس میں کیا اس کے بعد جو ان کے لیڈران ہیں وہ پھر بعد میں یہ پریس کانفرنسز اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ نہیں لیا ساتھ جب لیا جاتا ہے کہ جب آپ مصبت بات کریں آپ وقت کا زیانہ کریں صحیح ہے اور آپ پوزیٹیو پریٹسزم کریں کسی چیز کو اچھی چیز کو جڑ سے اکھارنے کی کوشش نہ کریں کیا حق نہیں ہے اوورسیز پاکستان بلکل حق ہے کاش کہ یہ اپنے تین ادوار میں سوچتے کیوں سوچتے کیونکہ بلاول صاحب نے کہا حق ہے ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں لیکن جو شک و شبات اور جو شکایتیں ہیں یا جو ہمیں تحفظات ہیں اوپوزیشن کو جب ابھی جب فیک یہ جو ابھی ایک الیکشن ہوا یہ کس اس سے بات کرتے ہیں لوگ ایک الیکشن ہوا ہے جو ایک این اے کا ہوا ہے اس میں کوئی سہولہ سترہ ہزار جو ہے وہ فیک ووٹ آڈڈ ہو کر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس مو سے کس طرح کی بات سب کو پتا ہے جو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ دھانلی کی ہے پیپلز پارٹی نے تو اس ایک این اے کے الیکشن میں ان کی تو نیتی نہیں وہ ہے صحیح اب دیکھا جائے جب ان کے ادوار ہوتے تھے یہ وفاق میں ہوتے تھے چاہے وہ نون لیگو این اے کے الیکشن پر تو ایسے حاوی ہوتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ٹھیک ہے ہر طرح کے جو حربیں وہ استعمال کرتے تھے ہمارے ٹائم میں ہم نے کوشش کی کسی بھی طریقے سے ہم ان فیک ووٹس کو ہٹا سکیں ووٹرز لسٹ کے اندر سترہ ہزار جو ہے وہ فیک ووٹرز تھا ایک این اے میں ایک اس مو سے الیکشن اور اس کی بات کرتے ہیں انہوں نے تو یہی سیکھا ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ دیجٹل ہو جائے وہ معاملہ ہی نہ رہے نا بیمانی کا جب دیجٹل ہوں گی ایک سسٹم کے ساتھ ہوں گی نادرہ کے ساتھ وہ ہوتے بھی ایفیلیٹڈ ہوتے بھی چیزیں ہوں گی سسٹم ہیک بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل ہی دیکھیں پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے اس کے بھی وہ ہوتے ہیں جو ہماری سائبر کرائمز کو جو روکنے کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ تو اداروں کو مضبوط کرنا ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی ہوتے کہ کوئی غلط چیز ہے نا تو لاؤ نے جو ہے نا اور سسٹم نے نا اس کا توڑ بھی رکھا ہوا ہے دنیا میں ہر جگہ ٹھیک ہے لیکن پھر وہ چیز آشکار بھی ہو جاتی ہے اور اس کو منطقی انجام یعنی سزا تک بھی پہنچانا چاہیے چلیں بہت اچھی بات کی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے اور جہاں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں کام کریں اور نہ صرف جتنے بھی موٹرویز ہیں اور وفاقی حکومت جب بھی وفاق میں کسی کی بھی بنیں تو ان کے لیے تمام صوبے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور گھر میں جس طرح والد کا کردار ہوتا ہے تو تمام گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کسی افرادوں کو یا کسی بھی اگر کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری نہیں کی جاتی تو وفاقی حکومت ایک پاکستان پر بلیف کرتی ہے اور اسی ہی نظریہ پر عمل پیرا ہے اور صوبوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ایٹینٹ امیٹمنٹ کے بعد جس طرح خود مختاری پر کام کرتے ہیں تاکہ عوام میں مایوسی نہ ہو اسی طرح ان کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ بھی وفاق سے اسی اداز اور اسی لہجے میں وفاق کو ریچ کریں وفاق کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ